السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوگے اور بہت خوش ہوگے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چکن پائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے کل سنڈے تھا جی اور میں نے اس کو بنایا تھا اور جی دھمال مچ گیا مطلب مزہ آگیا کھا کر ضرور ٹرائے کریں بہت آسان ہے بس کچھ ٹپس آپ فالو کرو گے نا تو بہت پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگی اور کھا کر مزہ آجائے گا چلے جی شروع کرتے ہیں ریسیپی کو بسم اللہ سب سے پہلا سٹیپ ہم یہ کرے گے کہ جو ییسٹ ہے نا اس کا کام ختم کر لے گے تو اس کے لئے میں نے ایک بول میں گنگونا پانی ایک کپ ڈال دیا ٹھیک ہے گرم پانی نہیں لینا تھنڈا پانی نہیں لینا گنگونا پانی لینا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون چینی تاکہ ییسٹ اس کو کھا لے اور فول جائے اب یہاں پر ییسٹ میں نے یہ بلو بڑ کی میں یوز کرتی ہوں سب سے بہترین اور سستی آتی ہے تو اس لئے میں یہ یوز کرتی ہوں پچیس گرام کا پیکٹ ہے میں نے سارا ڈال دیا دو ٹیبل سپون جتنا یہ ہوگا کیونکہ میں آدھا کیلو مطلب کہ پانسو گرام میدہ ہی یوز کروں گی تو اس کے لئے بلکل یہ سفیشنٹ ہے تو یہ میں نے دو ٹیبل سپون مطلب کہ پچیس گرام جتنا ییسٹ کا پیکٹ ڈال کر اسے ڈھک کر رکھا ہے پانچ سے دس منٹ چھوڑ دے گے گرمی ہے تو جلدی یہ نہ پھول جائے گی اچھا تب تک ہم میدہ چھان لیتے تو تین کپ میں نے میدہ لیا تھا جو کہ ہے پانسو گرام میدے کو اچھے سے چھان کر ہی لے گے تک کہ یہ ریزرٹس اچھا ہے تو یہ جھان لوں گی میں یہ میدہ ہمارا چھان گیا اور اب اسے سائیڈ پر کرتے ہیں اور ہماری ییسٹ کی طرف نظر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھے سے پھول گئی ہے کیونکہ کافی گرمی ہے تو یہ پانسے دس منٹ میں ہی اس طرح سے پھول گئی ہے مطلب کہ ہماری ییسٹ نایوز کرنے کے لیے بلکل فریش ہے اچھی ہے اور ہم اسے یوز کر سکتے ہیں ہمارا کام بنے گا اس سے اگر پھولتی نہیں ہے ییسٹ تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ کام نہیں لگے گی آپ کے جو میدہ ہے اس کو بریڈ بنانے میں یہ یوز میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ڈسکارٹ کر دینا ہے تو یہ ایک پروف ہے کہ ییسٹ خراب نہیں ہے اچھے سے کام میں آئے گی اس کے بعد میں نے ایک تیسپون نمک ڈالا تیل ڈالا دو ٹیبل سپون اور بلکل گنگونا پانی ڈال کر میں نے اس کا آٹا لگا لیا اچھا اب یہاں پر کی پوائنٹ جو ہے وہ آپ گوڑ سے سن لیں پانی کم یوز کرے میرے سے ایک گلتی ہو گئی میں نے پانی ہلکا سا زیادہ یوز کر لیا جس کے وجہ سے میرا جو ڈو ہے تھوڑا سا ملائم ہو گیا آپ نے اس کا ایک سٹف سا ڈو لگانا ہے ایک ہٹھا آ جائے تو اسے دو تین منٹ گون لے بہت زیادہ سوفٹ ڈو اس کا نہیں لگانا ہے ورنہ پھر آگے جا کے کام نہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کام تو ہو ہی جاتا ہے ہم سولیوشن تو نکالی لیتے لیکن مشکل ہو جاتا ہے تو وہ مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ڈو ہے اس کو سخت گوننا ہے تو میرے سے یہ دیکھے ہلکا سا نرم ہو گیا پھر بھی ٹھیک ہے چلے اب اس کو میں نے ڈھک کر رکھ دیا اور آپ دیکھو گے اتنا مزے کا یہ فول جائے گا پوری پتیلی بھر جائے گی ایک گھنڈے کے بعد تو یہ پوری پتیلی بھر گئی تھی اچھا جب تک ہمارا جو ڈو ہے وہ فولتا ہے ہم نے یہاں پر چکن کی فیلنگ بنا لینی ہے تو دائیسو گرام بولنس چکن میں ادر کلیسون کا پیس اور نمک ڈال کر پانی ڈال کر میں نے اس کو رکھ دیا گیس پر اس کو بوائل کر لینا ہے بوائل ہو جائے تو آپ نے شرائٹ کر لینا ہے یہاں پر ایک پین میں میں نے ڈال دیا دو سے تین ٹی بل سپون تیل تیل گرم ہوا تو ادر کلیسون کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون بھر کر اور ایک ٹی سپون ہری مرچی کا پیسٹ اس کو ذرا سا بھون لے گئے ہم گرم تیل میں تاکہ اس میں جو بھی کچھی میں ہے کہ وہ نکل جائے اس کے بعد یہاں پر چیلی فلیکس ڈالوں گی میں ایک ٹی سپون اسے بھی ذرا سا مکس کر لوں گی اور اس کے بعد یہ میں نے چوپر میں ایک چھوٹی سائز کی شملہ مرچ اور ایک چھوٹی سائز کی پیاس کونہ چوپٹ کر لیا تھا تو یہ بھی میں ڈال دوں گی ابھی اور اب اس کو ایک منٹ بس ہائی فلم پر اتنا پکاؤں گی کہ اس میں سے کچھاپن نکل جائے لیکن ایت در سیم ٹائم یہ کرنچی رہنی چاہیے اس کے اندر کا جو کرسپ اور کرنچ ہے نا وہ برگر آ رہنا چاہیے اس کے بعد ایک ٹی سپون جتنا میں نے ڈال دیا ہے لال مرچ کا پاورڈر اب جتنا تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں اسی ساپ ساپ مرچوں کی کوانٹیٹی ایجز کر لیں اور پھر بعد میں جو شریڈ کی ہوئی چکن تھی بوائل کی ہوئی شریڈ کی ہوئی چکن وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے اچھے سے مکس کرنا ہے ابھی تک نمک ہم نے کہیں ایڈ نہیں کیا تھا بس چکن کو بوائل کیا تھا تب ہی ایڈ کیا تھا تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں ایک ٹی بل سپون ڈال لوں گی میں ٹمیٹو کیچپ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں نمک ڈال لوں گی تو نمک ٹیسٹ کر کے ڈالنا ہے اگر ضرورت لگتی ہے تو ڈالے ونہ تو پھر کوئی بات نہیں سکپ بھی کر سکتے تو مجھے ذرا سی ضرورت لگی تو میں نے تین سے چار چھٹکی نمک ڈال دیا اچھے سے مکس کیا فلیم کو آف کیا اور یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے اچھا اب یہ دیکھیں جناب ہمارے ڈو کو کتنا زیادہ پوری پتی لی بھر گئی اتنے اچھے سے یہ نمک پھول گیا ہے اب اس کے اندر کی ساری ہوا نکال لینے اور اب یہاں پر آپ گوھر کریں اتنا زیادہ چپ چپا تھا یہ کہ مجھ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ جو ڈو ہے نا اس کو تھوڑا سا سخت گھننا تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا لیکن اس کا بھی solution میں بتاؤں گی کہ ان کیس آپ سے بھی اس طرح سے ملائم ہو جاتا ہے نا زیادہ soft تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھیں میں نے ایک برتن میں تیل لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا تیل لگا کر میں اس کو آٹے کو نا اس میدے کو ایسا کر رہی ہوں کہ تھوڑا ہینڈل کرنے لائک ہو جائے ٹھیک ہے فلیٹ نہیں کرنا کہ روٹی جیسی پتلی ہوتی ہے موٹا رکھنا ہے لیکن روٹی کی طرح تھوڑا سا گول اسے آپ نے بیل لینا ہے بیلن کا یوز کر لیں میں نے ہاتھوں سے سخہ آٹا لگا لگا کر اسے فلیٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ تو جب اس طرح سے بلکل soft ہو جاتا ہے نا دو تو پھر آپ سخہ آٹا آپ کا best friend ہو جاتا ہے سخہ آٹے کی help سے آپ آرام سے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں نے اسے تھوڑا سا فلیٹ کر لیا تھوڑا سا موٹا بھی رکھا ہے زیادہ بھی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے حساب سے آپ اس کی موٹا ہی adjust کر لیں اور پھر بعد میں chicken کے جو filling بنا کے رکھی تھی وہ میں نے لمبائی میں رکھ کر اس کو ایک چھڑا پکڑا اور دوسرے corner کے ساتھ اس طرح سے میں نے اسے joint کر لیا اچھا آپ جو corner سے اس کو ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا press کر کے اچھا سے secure کر لینا ہے تاکہ یہ کھول نہ جائے اور پھر بعد میں جو بھی آپ baking tray میں سے bake کر رہے ہو اس میں آپ نے رکھ دینا ہے butter paper کی ایساچ کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلی دفعہ کھریدا ہے butter paper تو میں ہر جگہ پر آج کل use کر رہی ہوں بس ایسے شاک شاک میں butter paper کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ chicken pie بنائی اور اس میں butter paper میں نے بلکل use نہیں کیا تھا اچھا یہ butter paper کے اوپر میں نے رکھ دی اور ہاں butter paper کے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بلکل اس طرح سے نرم ہو جاتا ہے تو پھر handle کرنا آسان ہو جاتا ہے baking tray سے نکالنا اس کے اندر ڈالنا بغیر ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی ہاتھوں سے اس کی ایک design بنا لی اس طرح سے pleats لگا لی تاکہ جب یہ bake ہوگے تو بہت اچھا look آئے گا اس کا تو اس طرح سے میں نے ساری chicken pie کچھ کاٹا لگا لگا کر اس کی helps ساری بنا لی تھی اب یہ دو میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہی ہوں دکھا رہی ہوں آپ کو تو oven کو میں نے 10 minute کے لیے preheat کر لیا تھا اچھا خصہ آپ نے oven کو گرم کر لینا ہے 10-15 minute کے لیے اور پھر یہاں پر میں نے ایک زردی انڈے کی زردی لے کر پائے کے اوپر اس طرح سے لگا دی آپ جاتے brushے لگائیں میں نے ہاتھوں سے ہمارا دیسی لچ ہاتھوں سے اس طرح سے میں نے اس کے اوپر brush کر لیا اس سے color بہت اچھا آتا ہے shine بہت اچھا آتی ہے جب bake ہو جاتی ہے چکن پائی تو بہت مزے کا لک آتا ہے زردی سے تو پورا under use مت کریں صرف اس کی زردی کو اس کے اوپر کالے تیل لگا دوں گی آپ کے پاس کوئی بھی ایک چیز ہے کالے تیل ہے یا تو کالونجی ہے تو وہ use کر لیں ایک کوئی بھی چیز use کر سکتے میرے پاس دونوں ہی تھا تو میں نے دونوں ہی ڈال دی اس سے لوگ کتنا اچھا آ جاتا ہے آپ final لچ دیکھ سکتے کتنا مزے کا آ جاتا ہے یہ ہماری دو chicken پائی ریڈی ہے اوون میں جانے کے لیے اوون دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہو گیا تھا تو یہ میں نے ٹری کو اندر ڈال دیا اور میں دونوں ہی اپر اور لوگر روڈ پہ میں نے پہلے دس منٹ رکھا تھا اور دوسری بار بھی میں نے پندرہ منٹ کے لیے آن کر کے اسے دونوں ہی روڈ پر سکھا تھا تو آپ کہ سکتے ہو میں نے ٹوٹل اس پائی کو ریڈی کرنے کے لیے پچیس منٹ کے لیے اسے بیک کیا تھا اور یہ پچیس منٹ کے باد میں نے اوون کو کھولا ہے اور میرا پورا کچن پورا گھر مہک اٹھا تھا جب بھی میں یہ بناتی ہوں اس کی خوشبو میرے پورے گھر میں فیل جاتی ایسا لگ رہا ہے جیسے بیکری سے تازی تازی کوئی گرم گرم چیز آئی ہو تو یہ دیکھیں ہماری مزے کی چکن پائی ریڈی ہے میں آپ کٹ کر بھی دکھاؤں گی آپ دیکھ رہے زردی سے کلر اس کے اوپر اچھا آیا ہے تو زردی ضرور یوز کریں شائن بھی اچھاتی یہ کلر بھی اچھاتا اب اسے کٹ کر لیتے اس کا اوپر جو کرسٹ بلکل خستا سا ہے ہلکا سا کرسپی سا اور اندر سے جو نان ہے وہ بلکل سوفٹ اور ملائیم سا اور چکن کی فیلنگ تو ہے لا جواب تو ضرور ٹرائے کریں چکن کی فیلنگ آپ اپنے حساب سے اجز کر سکتے اس کے اندر منشا ہی ویجز ڈال کر منشا ہی مسال ڈال کر آپ اپنے حساب سے بنا سکتے یہ بہت اچھی بنے گی اچھا یہ دیکھے آپ اندر سے اس کا ٹیکسٹر بہت اچھی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیں اللہ حافظ take care